اسلام علیکم می نمی ریفر جبی اور میں نے دیر سال پہلے مطلب اس چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ میں فاریور کوئی ایسا کام کروں کہ مجھے اپنے بچے نہ گھر میں اکیلے چھوڑنے پڑے مطلب تیچنگ کرنی نہ پڑے اور میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے بی ایٹ کیا ہوا ہے لیکن مجھے مطلب تیچنگ کرنا پساندیس لے بھی نہیں تھا کیونکہ ان کا سارا دن دھر سے پاہ نکل جاتا ہے تو میرے ماشاءاللہ چار بچے ہیں میں نے فاریور کا ریسیجن لیا اپنے بہت سارے مطلب ایسے کزنز جو یونیورسٹریز میں زیر تعلیم بھی تھے اور پڑھا بھی رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ فاریور کریں تو الحمدللہ آج میں نے فاریور کر کے تو میں اپنا یہ لیول اچھیو کر چکی ہوں تو آپ لوگ بھی جو کہتی ہیں میں نے بہت ساری ہاؤز وائف دیکھی ہیں جو ابھی ہمارے مطلب جوائن کر رہی ہیں اوورسیز ہیں کافی ساری ماشاءاللہ اور بہت ساری ایسی ہیں جو پروفیسر آئیشہ ہیں جیسے ہماری ماشاءاللہ پروفیسر ہیں بہت سارے آرہے ہیں ڈاکٹرز آرہے ہیں انجینئرز آرہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں 51% عبادی ہے پاکستان کی عورتوں کی تو اگر وہ گھر بیٹھ کے اگر ہم لوگ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سب ہی پڑی لکھی ہیں جو نہیں بھی ہیں تو مطلب تعلیم میٹر نہیں کرتی ماشاءاللہ ان کے پاس سکیل ہوتی ہے ایسی اور ہمارے یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پرسنل ڈیویلپمنٹ اور سکیل ڈیویلپمنٹ پہ بھی مطلب فوکس کرتے ہیں تو مطلب کسی چیز کے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ چیز روک رہی ہے کوئی کام کرنے سے اور سب سے زیادہ وہ مطلب ہاؤس وائف جو کہتی ہیں ہمارے ہس بینڈ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے ہر چیز کے لیے آپ انہیں منع لیتی ہیں ہر چیز کے لیے اچھے کپڑے پہننے کے لیے مطلب کہیں بھی آؤٹنگ کرنے کے لیے کوئی بھی چیز آپ انہیں منع لیتی ہیں صرف مطلب جب فینینشل انڈیپینڈنٹ کا مطلب ٹائم آتا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ ہمارے ہس بینڈ نہیں مان رہے تو اگر آپ ان کو مطلب جو آپ نے ٹریننگ لیوی ہوتی ہے ظاہر آپ کے ہس بینڈ تو انہیں تو نہیں لیوی ہوتی ہے تو آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کریں جب آپ ٹریننگ لے رہی ہیں فاریور کی جو تری ڈیز کی ہے تو ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کریں ہر چیز ان کو سمجھائیں تاکہ ان کو بھی اویرنس ہو کہ یہ اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے اور ہر ایک یہاں پہ آج مطلب اپنے لیولز اچھیف کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ مطلب کیس طرح سے وہ اپنے لیولز اچھیف کر کے اور ترقی پر اگامزن ہو رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں صرف ایک پہلا سٹیپ اٹھانے کی دیر ہے آپ لوگ پہلا سٹیپ اٹھائیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی مدد کریں گے اور اپنے بچوں کا کچھ بھی مطلب اچھا آپ فیوچر سوچ سکتی ہیں صرف یہ نہیں کہ صرف مشورہ دے سکتی ہیں آپ اپنے بچوں کو کوئی بھی کام ہے ایسا کہ آپ کروانا چاہتی ہو تو آپ خود بھی کروا سکتی ہیں تو میرا سب کو یہی ہے کہ جو کہتے ہیں ہمارے پیرنس نہیں مان رہے پیرنس کو بھی یہ چاہیے کہ جس طرح سے وہ ڈگریز پہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں تو ساتھ ساتھ مطلب وہ کام کریں پڑھائی کریں اور ساتھ ساتھ اپنا فائننشلی مطلب انٹرپینڈس پہ بھی تھوڑا سا کام کریں تاکہ جس عمر میں بچے بچیاں یونیورسٹری سے نکل کے فارق ہوتی ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو اس عمر میں وہ ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو کامیاب انسان بن کے تو وہ کوئی بھی فیصلہ لائف کا ایزی لی کر سکتے ہیں تو الحمدللہ آج اگر ہم سب اس مقام پہ ہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ کہ اپنا دوسری لیول دن کرنا پڑے گا آپ کو انشاءاللہ ہماری ٹیم اور مطلب ہم لوگ فلی سپورٹ کریں گے آپ کو تو آپ پہلا قدم اٹھائیں انشاءاللہ نیکس میٹ اپ پہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے